اس کا خیال بھی کرو ہمیں تو اپنی قبر دن میں کئی بار یاد آتی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں اور ایسا کوئی گناہ ہم نے کیا نہیں ہے جن کی جس کے نتیجے میں گناہگار ضرور ہے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس کے نتیجے میں میں جیلوں میں ڈالا گیا تھا نہ کبھی اکروا پروری کیا نہ کبھی کسی سے کچھ لیا دیا ہے ایک ٹکے کے شرمنگا نہیں ہے الحمدللہ کسی کہ زمیر بھی مطمئن ہے جیلوں میں تم پہلے بھی جاتے رہے کبھی شرپسند کل آکے کبھی باہی کل آکے اب چور بنا کے بھیج دیا تھا پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا کوئی بات نہیں اب آج ہاں ریلوے کے ساتھ کیا ہوگا اس پہ بلکل سٹریٹ ٹو پلس ٹو کی بات کروں گا اور میری جواب بھی میں چاہتا ہوں ٹو پلس ٹو آئے پہلی بات یہ ہے کہ میرے دور کا آخری خسارہ نکال لیں اور ان کے دور کا خسارہ نکال لیں کس کے دور کا خسارہ زیادہ میرے دور میں اٹھارہ عرب پہ مجھے ریلوے ملی تھی ففٹی بلین ارننگ پہ پروفٹنی ارننگ پہ میں نے کلوز کی تھی ان کی ارننگ تین سال میں کتنی بڑی ہے میں تو اٹھارہ سے پچاس پہ لے گیا میاں نواز شریف کی قیادت میں آپ نے پچاس اسے کہاں پہنچایا اب کرونا کے پیچھے نہیں چھپنا اب کرپشن کرپشن کا شور مچا کے نہیں چھپنا کیونکہ میں سبوت سے بات کرنا لگا ہوں ہمارا آخری ڈیولپنٹ بجٹ فورٹی بلین تھا یہاں کچھ ریلوے کے بیٹ رپورٹر بھی ہوں گے جو بیٹ کرتے رہے ہیں آج بھی شہد کرتے ہوں گے ان کا سولہ یا اٹھارہ عرب کہاں فورٹی بلین کہاں سولہ یا سترہ اٹھارہ عرب تو آپ نے تو ترکیاتی بجٹ پہ تقریباً پینسٹھ فیصد کٹ لگایا ہے مینٹیننس مینٹیننس کے کئی ہیڈ ہے ایک ٹریک مینٹیننس ہے ایک رولنگ سٹاک کی مینٹیننس ہے ہر ایک پہ کٹتا ہے اور تھوڑا کٹ نہیں ہے بے پناہ کٹ لگایا ہے تو مینٹیننس کے لیے تو پیسہ ہی کوئی نہیں ہے مینٹیننس کیسے ہوگی یہ کون کہتا ہے انگریز کے دور کا پڑا ہے یہ وہ جھوٹا وزیر داخلہ جو آج کل بنا ہوئے اس لیے کہ آپ مینٹیننس نہیں کرتے دنیا کا بیس ٹریک بھی اگر آپ مینٹین نہیں کریں گے تو وہ خراب ہوگا کیونکہ ٹرین چلتی ہے اس پہ ایک سٹم ڈوڈ کے ساتھ آپ نے مینٹینن ہی نہیں کیا آپ کو ریلوے کے افسروں نے لکھ لکھ کے ترلے کیا آپ کے کہ ہمیں پیسے دیں ہم نے مینٹین کرنا ہے آپ نہیں باز آتے وہ بیسٹ مشین ہے جو ہم پاکستان کے اندر لے کیا ہیں مگر مجھے کوئی دنیا کے مشین بتائیں جو مینٹیننس کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے اب اگر آپ سے چلتا نہیں ہے نہ ٹریک چلتے ہیں نہ رولنگ سٹاک چلتا تو یہ میرا قصور ہے ہم ساتھ ایک بزنس پلان دے کے گئے تھے آپ نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا بزنس پلان کو تو وزیر اطلاع صاحب اپنے کرتوطوں کا جائزہ لیں جو گل کھلائیں آپ لوگوں نے اس ملک میں ریلے کے تو آپ نے تباہ کر دیا ہمارے دور میں آج بات لوگوں کے ٹائم پہ رہا ہوتا تھے پوچھے ہیں باکستان ریلوے کے ملازمین اور پنشنر سے آپ کے دور میں وہ رول گئے ہیں بچارے وہ پیسے کدر گئے ہیں بھائی جو ملتے ہیں کدر جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں جواب دو نا جواب آپ نے دےنا ہے اب رسیدہ نکالنی آپ نے ہے لوگوں پر نہ ڈالو ڈلے گا نہیں اس طرح تو جناب یہ ہوئی بات اس کے بعد آپ کے جو امریکن لوکوموٹی میں کتنے اپریشنل ہیں کتنے کھڑے ہیں وہ جو کھڑے ہیں ان کی وجہ کیا ہے ان کے پارٹس پورے ہیں ان کی مینٹیننس ہوئی ہے چینیز لوکوموٹیو وہ کیوں کتنے اپریشنل ہیں جو اپریشنل نہیں ان کی وجہ بتاؤ اور یہ سوال پوچھے جائیں گے اگر آپ اس طریقے سے جھوٹ بول ہوگے آگے سے پورا جواب آئے گا ہارٹ ٹرین گھنٹو گھنٹو ریٹ ہو رہی ہے مسافر خجل خار ہو گئے ان کو یہ کرونا کی وجہ سے ہوا ہے یہ جو کول آپریشن اتنا بڑا ہم نے ہسٹاریکل کیا تھا سائی والکول سپلائی کا بلینز اف روپیز ماشاءاللہ ریلوے نے اس میں سے کمائے ہیں اور کمائے گیا بھی اور تیس سال کا کانٹریکٹ تھا وہ بھی سنا ہے کامپروائنز ہو گیا ہے کوئی کام انہوں نے جو ہے وہ انسانوں والا نہیں کیا اس لیے کہ ان کا جو پہلا وزیر ریلوے تھا اسے سوائے جگالی کرنے کے الفاظ کی اور ریلوے ہیڈکوارٹر کو اپنے مخالفین کو گالیاں دینے کے سوا اسے کوئی کام نہیں تھا اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ شیخ رشید صاحب وزیر ریلوے بنے میں ایک شادی پہ گیا یہاں پہ جی ٹی روڈ پہ انجینئر انیسٹری کے قریب تو ریلوے کے لیبر یونین کے لوگ مجھے ملے آج میں ٹی وی پہ بتا رہا ہوں یہ باپ انہوں نے کہا ہم سٹرائک کرنے لگے ہیں ابھی دو ڈیرھ تین مہینے ہوئے تھے میں نے ان ساروں کو پکڑا اس شادی گھر کے لے گیا آفس میں انہیں تھنڈا پلایا ان کا خصہ تھنڈا کیا انہوں نے کہا ہر سٹرائک نہ کرنا ریلوے بڑی مشکل سے ٹرائک پہ آئی ہے تو منسٹر سے رابطہ کرو اپنی ایشوز بتاؤ ڈیمانڈس کم کرنا اور میند کرنا پلیس ٹرائک نہ کرنا ہم تو آپ کے ساتھ یہ ڈیل کرتے رہے ہیں اس طریقے سے کیونکہ ریلوے تو قومی ادارہ ہے اس پہ تو سیاست نہیں ہو سکتی آپ تو اسطیفہ مانگا کرتے تھے لودرہ پہ تو عمران خان صاحب پہنچ گئے تھے وہاں پہ اسطیفہ دے دو اپنی بار اسطیفہ لینا یاد نہیں آتا اپنی بار آنکھیں بند ہیں کان بھی بند ہیں مو بھی بند ہیں اپنی بار اگر انویسٹیگیشن کرنی ہے جانگیر ترین کی تو وہ علی زفر صاحب کریں گے ہماری بار یہ ہے تو وہ نیپ کے پاس جائے گی اور لادلہ کسے کہتے ہیں یہ ہیں دو پاکستان ایک نہیں دو پاکستان آپ نے بنائے ہیں جن کا اتصاب بھی دو نمبر ہے جن کی کارکردگی صفر ہے اور جن کا حدف صرف ان کے مخالف ہیں اور پاس ٹائم پیچھے بچا کوئی نہیں ہے ہم ذمہ دار اپوزیشن ہیں ہم پوائنٹ سکورنگ نہیں کرتے ہم تو چاہتے ہیں کہ ادارے پاکستان کے کامیاب ہو ریلے بھی کامیاب ہو آزم سواتی ساہب آئے ہیں ان سے کوئی پوچھے نا کہ میں نے کوئی کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا ایک بیچ میں منسٹر آئی تھی روشن بھروچہ شاید ان کا نام تھا وہ بلوکستان کی ہے کےٹ ٹیکر منسٹر ان سے پوچھیں کہ ہم کیا کام کر کے گئے تھے وہ تو غیر جانبدار ہے آزم سواتی ساہب آئے ہیں تو ہم تو ان کی بھی کامیابی کے لیے دعا گو رہے ہیں کیونکہ ہمیں ریلوے کو کامیاب دیکھنا ہے وہاں پہ دس لاکھ کے قریب لوگوں کا روزگار بستا ہے پاکستان کے لوگوں کا ان کا کیا قصور ہے تو آپ کے پلیٹ فارم گندے آپ کی ٹرینوں میں کھٹمل ہیں پتہ ہے آپ کو اس بات کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسافر ٹرینیں کھٹملوں سے اٹی نہیں ہیں وہ جو ہم گرین لائن چلا گئے تھے ہائی پرفائل ٹرین وہ کدھر گئی ستیا ناس کر دیا انکم بختوں نے اس کا بیڑا ہی غرق کر کے رکھتی ہے کوئی ہائی پرفائل ٹرین باقی نہیں بچی اس طرح چلایا جاتا ہے ہم تو لے کے پاکستان ریلوے کو کئی اور جا رہے تھے ہاں ایمل ون پہ بھی آ جائیں آخری بات یہ جو ایمل ون ہے سی پیک کے تحت اسے تین سال کے بعد یہ جو سیکشن جہاں پہ ایکسلنٹ ہوا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا لاہور ملتان کمپلیٹ ہو چکا ہوتا اور پنڈی لاہور کے درمیان ایک سٹ علاقہ ہے جو پوٹھوار کا علاقہ ہے وہاں پہ نیا ٹریک ڈل گیا ہوتا لاہور ملتان ایکسل سارٹ پہ ٹرین چل رہی ہوتی آج اور یہ جہاں پہ ایکسلنٹ ہوتے ہیں اس جگہ پہ یہ نیا ٹریک پڑھ گیا ہوتا اور اگلا فیس تھا الیکٹرونک سگنلنگ کا آپ نے تو ایمل ون کی ٹیم ہی توڑ دی جو میں ٹیم لیڈر بنا کے گیا تھا اشفاق خٹک صاحب وہ اب کے پی کے گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی حکومت میں کہیں کنسلٹنسی کر رہے ہیں ویری کامپیٹنٹ میں ہیں ان کی بیزتی کی وہ ریلوے چھوڑ کے چلے گئے بڑی مشکل سے ہم منتہ کر کے ان کو لائے تھے پھر آئیٹی کا شعبہ وہاں بنایا تھا یہ جو ایل ٹکٹنگ ہے ایل ٹکٹنگ کا بیاغ رکھ کر کے رکھ دیا اپنی مرضی کے پنڈی سے لوگ بھرتی کر لیے ان سارے لڑکوں کو نکال دیا امیدوں نے جانتا بھی نہیں تھا ایک بھی میرے الکے کا نہیں تھا پروفیشنلز نکال دیئے ریلوے کے دیانت دار افسروں کو گالیاں دیئے ان کی بیزتیاں کی اس کے بعد جاتے رہے نیب کے پاس کہ جی ان کے کیس نکالیں چھے بندوں کو بے گنا پکڑا پھر کوٹ نے ان کو چھوڑا چھے چھے مینے ان بیچاروں نے جیل کٹی کوئی شرم ہیا ہے آپ لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی شرم گھر چھوڑ کے آتے ہو کوئی ہیا کرو یار سیاسی اختلاف کرو ملک کو نقصان تو نہ پہنچو یار ملک کے اداروں کو تباہ تو نہ کرو مت کھلوار کرو ملک کے اداروں کے ساتھ کون آ کے ان کو ٹھیک کرے گا اس کے بعد کوئی مجھے آگیا کہا کہ تم ریلوے کو ٹھیک کرو میں ایک ہزار بار اب سوچوں گا سچی بات ہے جتنی بڑی تباہی انہوں نے مچا دی ہے اوپر سے جھوڑ بولتے ہیں بے شرموں کی طرح بجائے اس کے کہ شرم آئے دل کے اندر کہیں نے جی ہم چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں آپ نے تو بگاڑ کے رکھ دیا پورا پاکستان اور ریلوے کو تو آپ وہاں لے گئے ہیں جہاں اب وہ اللہ نہ کرے خاکم بدن بندش کے قریب اور دو تین سال کے اندر وہ اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہی بجائے آگے جانے کے آپ نے دس سال پیچھے پہنٹ دی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی بالکل انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے اس کی ہونی چاہیے جوڈیشل انکوائری کیا ہی کچھ نہیں آپ نے کچھ کام نہیں کیا جو کام میں کر گیا تھا ریلوے میں اور میری ٹیم کر گئی تھی آپ کچھ نہ کرتے صرف اس راستے پہ بھی چلتے رہتے تو یقین کریں ریلوے آج پانچ سال اور آگے چلی جاتے مجھ جیسے لوگوں کے معاملات جو ہے نا وہ حل ہو نہیں سکتے کیونکہ ہم اپنا نظریہ بدلتے نہیں ہیں اور اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں کیونکہ اس تبدیلی سرکار کا جو ریلوے کے حوالے سے گناہ ہے یہ کالی کے نیچے بھی نہیں چھپے گا اور پردے کے پیچھے بھی نہیں جائے گا اور ان کے وزراء کے جھوٹ سے بھی یہ ان کی خرابی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی سر بات یہ ہے کہ ایمل ون کے اوپر پی سی ون ہم نے پروف کروایا اس کا پریلیمری ڈیزائن ہم بنا گئے ہوئے ہیں اس کے بعد تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کروانی تھی اس کے جو اس کے اخراجات کی کیونکہ وہ کپیسٹی ریلوے کے پاس پاکستان میں نہیں تھی تو بقاعدہ ایڈویٹیزمنٹ وی پورا پیپرہ رولز کو فالو کیا گیا اور ایک کمپنی ہے موٹ مکڈانلڈ اس کو وہ کانٹریکٹ ملا جو دیکھے گی کہ کوئی چیز کوئی سپینڈنگ زیادہ تو نہیں ہوگی اب اگلی سٹیج جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے اس کو ایکزیکیوٹ کرنا تھا اور فانڈز آنے تھے اس کے بعد آتے ہیں انہوں نے جو ایس پی وی تھا سپیشل پرپس ویکل اس کو توڑ دیا پچھلے وزیرے ریلوے نے اور اس کے بعد انہیہ بنایا نہیں وہ ریلوے کے ان افسروں کے سپرد کر دیا جو آلیڈی اوورلوڈیڈ ہے ان میں بعض بہت پروفیشنلی ساؤنڈ لوگ ہیں لیکن ایک آدمی کو اب دس کا آدمیوں میں کام دے دیں گے تو کام نہیں کر پائے گا اس کے بعد ان کی پالیسی یہ تھی کہ کوئی کام نہیں کرنا کیونکہ جب ہم جائیں گے تو ہمارے اوپر کوئی نیپ کی انکوائیری نہ کھلے اس خوف کے تابعے بھی کام نہیں کیا کچھ سنے ہیں کہ چانی سائٹ سے بھی ہیجیٹیشن ہے کہ اتنے نالائکوں کو وہ فانڈز ریلیس کرنے کو تیار نہیں ہے سو ایک ایسی پھر اس کے بعد کوئی پولیٹیکل پریشر آیا انہوں نے پراریکٹیز چینج کی ایمل ون کی تو وہ ساری ابھی تین سال ہو گئے ہیں ابھی تک تو آن گراؤنڈ ایک پہلی ہیٹ بھی نہیں رکھی گئی جو کہ فریز ون مکمل ہو جانا چاہیے تھا بات یہ ہے مجھ سے پہلے بھی وزراء رہے ہیں بلور سا بھی وزیر رہے ہیں اور شیخ رشید سا مجھ سے پہلے بھی ریلوے کے وزیر تھے کبھی یاد ہے آپ کو میں نے اپنے پانچ سال میں ان دونوں میں سے کسی کا نام بھی لیا ہو حالانکہ کچھ کام انہوں نے ایسے کیے ہی ہوں گے اچھے بھی کچھ خرابیاں بھی ہوئی ہوں گی ہر کام اپنے ذمہ لیتے تھے نہیں ہے اس کے اندر ساری نے لیکن اور یہ جو ٹرین حادثات ہوئے ہیں حادثات ہمارے دور میں بھی ہوتے تھے حادثات ہو جاتے ہیں بعض وقت ہیومن ایرار ہوتا ہے لیکن اگر میکینکل ایرار ہے تو مان تو لو نا کہ میکینکل ایرار ہے یہاں پہ کمی رہ گئی ہے اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کرو تو اس پہ ہم قومی اسیمیلی کے اندر ایجرمنٹ موشن ڈالیں گے اور وہاں پہ اس موضوع پہ بیاس کروائیں گے یہ موضوع سامنے لانا ضروری ہے سر اس کا مسکل حل جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان ریلویز ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو بہت زیادہ سیریسنس مانگتا ہے وہاں آپ کو کوئی پریشر نہیں لینا کسی امنے کا کسی وزیر کا کوئی پریشر نہیں لینا کوئی اکربہ پروری نہیں کرنی وہاں پہ آپ نے بھرتی ہے آپ نے ہلکوں کی نہیں کرنی نکالیں میرا ریکارڈ پچھلا نا اور ذرا شیخ صاحب بھی اپنا ریکارڈ نکالیں اپنے پچھلے دور کا تو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں بھرتی ہوں ہی اور کہاں نہیں ہی کیونکہ وزیر پورے ملک افزیر ہوتا ہے اور میں تو اس طرح کی بد لحاظی بعض اوقات کرتا تھا کہ دوستوں وہ ناراض کر دیتا تھا لیکن وہ ناراض کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ نے محکمہ چلانا ہے اور اگر آپ لوگوں کو نوازنا شروع کر دیں گے محکمہ نہیں چلتے پھر تو ریلویے توجہ مانگتا ہے ریلویے صرف فانڈ نہیں مانگتا رائٹ ڈائریکشن میں درست فیصلے مانگتا ریلویے کے افسروں پر اعتبار کریں آپ باہر سے وہاں پہ گھوس بیٹھئے لانے کی کوشش بند کریں اور ریلویے کو ریلویے سمجھ کر چلائیں اور اگر سمجھ نہیں آتی کسی کو وزیر کو ایک نم سمجھ نہیں آیا کرتی تو وہ انجینئرز موجود ہیں وہاں پہ ایک سے ایک قابل آدمی موجود ہے اگر برے لوگ موجود ہیں تو اچھے زیادہ ہیں لیبر یونینز کے ساتھ انٹریکٹ کریں ہمارا مزدور بڑا محنت کش ہے ان سے ملے گا کوئی تو وہ آپ کی مدد کریں گے